یہ بہت اچھے ہیں ہم ان کو یہ نہیں کہہتے کہ یہ برے ہیں اصل میں گلتی ماری یا یہ پانی بھی پلاتے ہیں اس کے بعد فائن بھی ہوتا ہے فائن کی معافی نہیں ہے دیکھیں جی چلان کرنا تو ہماری ڈیوٹی ہے جو وائیلیشن ہے بندے کی جو وائیلیٹر ہے وائیلیشن کرے گا تو اس کا چلان تو ہوگا دوسرے اگر یہ پانی ہم پلا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے دھوپ ہے اتنی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر کہاں پہ 46 پہ 45 پہ گیا ہوگا ہے تو جیسے وہ پہلے بچہ کی رہا ہے اس کے سر پہ چھوٹ آئی ہے ہلمٹ نہیں پہنا ہوگا اس لیے چھوٹ آئی اس لیے چلان ہوگا کتنا ہوگا دوہزار کا فائن ہوگا کہ ٹھنڈا پانی پی کے آراب ایک صاحب کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے یہ کہیں پہ بھی نہیں اس طرح ہو رہا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان محسن جڑ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دردی میں اس وقت موجود ہوں تسحیل فروز والا کا علاقہ پھول منڈی چونگ میں جہاں پر سیکٹر تھری ٹریفک وارڈنر پولیس کا ایک نوکھا کارنامہ ایک سائیڈ میں ہمدردی کرتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ جو ان کا قانون ہے جو ان کو قانون کی پاسداریہ وہ کرتے ہیں تو یہ انوکھا سلسلہ کیا ہے یہ موٹر بائک والے جو بائی ہوتے ہیں اتنی سنتالیس گرمی سنتالیس ٹیمپریچر کی گرمی یہاں پہ پڑ رہی ہے یہاں پہ گرمی کے باوجود یہ ان کو یہاں پہ کھڑا کرنے کے بعد پانی پلاتے ہیں ٹھنڈا پھر ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ ہیلمٹ بہت ضروری ہے خدا نہ خواستہ اگر گرمی کی وجہ سے آپ کا سر چکراتا ہے آپ گر جاتے ہیں تو آپ کو چوٹ آ سکتی ہے تو فوراں یہاں پر ان کو چلان بھی کیا جاتا ہے معافی کے بعد ان کو چلان کیا جاتا ہے تو ابھی انہوں نے ایک گاڑی کو کھڑا کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے ایلمٹ کیوں نہیں پہلنا ہوا جی دو نگڑے ہیں جن ہونکا تھا ایڈا نگڑے ہیں تھے ہاتھ ہاتھ آن جانا نہ کرتے ہیں یہ تو ہر پر پہنکہ کو بہن courage میں ادھر سے نکڑا ہوں ابھی آپ کے ساتھ کو آتا ہو جاتا ہے تو پر شنان کی آکھتے ہیں سارا ایڈنر ہی ہوگا سارا ایڈنر ہی ہوگا اچھا میرے بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر گرمی میں آپ کا سر چکراتا ہے آپ دونوں گر جاتے ہو اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں ڈرائیورز رہا تھا آپ گر جاتے ہو یہ بھی گر جاتا ہے تو آپ کو میجر انجری چوٹ آتی ہے تو کیا معاملہ ہوگا یہ اے سار یہ ہماری گلتی ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری گلتی ہے گرم دوب ہے جو آپ کے سر میں لگ رہی ہے دوب جس کی وجہ سے آپ کا تمپریچر آئی ہو رہا ہے بوڈی ٹیمبریچر آئی ہو رہا ہے سنتالیس سینٹی ڈگری گریڈ یہاں پہ گرمی پڑ رہی ہے تو یہ ان کا کیسا اقتام ہے یہ پانی بھی پلاتے ہیں اس کے بعد ہدایت بھی کر رہی ہے یہ بہت اچھے ہیں ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ برے ہیں اصل میں گلتی ہماری ہے کیونکہ جب ہم نے سوچا تو ہم نے بیگم کوٹ جانا ہے پانی پی کے دکھائیں پانی پیئیں تھنڈا پانیاں پیئیں یہ تو انسانیت کے ناتے آپ کو پانی پلا دیا اب آپ کا فائن بھی ہوگا جی سر اسلام علیکم سویل انجم صاحب آپ ماشاءاللہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ یہ ایک ایسا انداز ہے کہ آپ کی جو ساتھ جو کانسٹیبل ازراعت ہیں بیگ صاحب ہیں اور یہ کرامت صاحب ہیں یہ پانی بھی پلاتے ہیں اس کے بعد فائن بھی ہوتا ہے فائن کی معافی نہیں ہے تو یہ سلسلہ کیا ایک طرف آپ پانی پلا رہے ہیں ایک طرف ان کو سمجھاتے ہیں ایک طرف ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیلمٹ ہے بہت ضروری ہے تو ساتھ میں آپ ان کو چلان بھی کر رہے ہیں دیکھیں جی چلان کرنا تو ہماری ڈیوٹی ہے جو وائیلیشن ہے بندے کی جو وائیلیٹر ہے وائیلیشن کرے گا تو اس کا چلان تو ہوگا چلان تو ہوگا سمپل سی بات ہے اور دوسرے اگر یہ پانی ہم پلا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے دھوپ ہے اتنی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر کہاں پہ فورٹی سکس پہ فورٹی فائیب پہ گیا ہوا ہے تو اس میں اگر ہم پانی پلا رہے ہیں تو اس میں ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ اخلاقی فرض ہے ہمارا سوہل بھائی کچھ دیر پہلے یہاں پہ ایک لڑکا گرتا ہے گرنے کے بعد اس کی بائک اس کے اوپر گرتی ہے تو اس نے ہیلمٹ نہیں پینا تھا اس کے سر پر چھوٹ آئی ہے خون نکر رہا تھا آپ نے ادھر پٹھا آیا اس کو پانی پلایا سب کچھ کیا کیا ان کو بھی وہی دعیت کر رہے ہیں کہ یہ جو گرمی میں بندہ چکرا جاتا ہے جی بلکل ان کو ظاہر ان کو ہدایت کی ہے کہ آپ اپنا ہیلمٹ پہنے کیوں نہیں پہنا وہاں آپ نے ہیلمٹ کی وجہ سے تو انسان کی جان بچتی ہے ہیلمٹ کے دو فائد ہیں گرمی سے بھی بچ رہا ہے سر پہ دھوپ نہیں پڑتی ہے آپ کا سیفٹی ہوتی ہے آپ گر جاتے ہیں تو آپ کے سر پہ چھوٹ نہیں آتی تو جیسے وہ پہلے بچا گی رہا ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں اس طرح ہو رہا کہ پانی پلا کر بعد میں چلان ہوتا ہے پہلے آپ کو تھنڈا کرتے ہیں جب چلان کا جھٹکا لگتا ناظرین تو یہ گرم ہوتے ہیں لیکن ان کی مجبوری ہے سر وہ کسی کے ساتھ کمپرومیز نہیں کر سہتے اگر وہ کمپرومیز کریں گے آپ جیسے ہزاروں دوست ہیں جو اسی طرح چلان کے بغیر چلے جائیں گے پھر کہتے ہیں پولیس ملی بخت کرتی ہے ٹریفک پولیس والے ملی بخت کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے ان کا جو یہ کام ہے ٹھیک ہے وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ مطلب علمڈ پہنے آپ لیکن یہ کبھی کے بارے پر نہیں بھی ساتھ ہوتا بھائی پاس لیکن کوشش تو کریں گے نیکسٹرہ ہم گرمی سے بچنے کے لیے کریں گے ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح ٹریفک وارڈن پولیس نے ایک خوبصورت اقتام کیا ہے وہ کیا ہے کہ ٹریفک والے جو بائی کالے ذراعت ہیں ان کو یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد عارف صاحب ان کو پانی پلاتے ہیں اور سویل انجم صاحب ان کا چلان کرتے ہیں تو یہ سیکٹر تھری زلا شہوپورا ڈسٹرک شہوپورا کے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں جناب تارک جمیل صاحب ان کی یہ خصوصی کعوش ہے کہ ان کی محبت ہے اور ہمارے ایڈشنل آئی جی مرزا فرانبیک صاحب کی طرف سے ایک سختی ہے ان کی طرف سے ایک سختی ہے وہ سختی کیا ہے کہ کسی کو چلان کے بغیر نہیں جانے دینا اور جو ڈی پیو صاحب ہیں ان کی تو جو لہمہ یہاں پہ منیٹرنگ ہوتی ہے تو اسی طرح کے ایک خوبصورت پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ڈیلی درتی کو واج کریں اپنے میزبان محسن جڑ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان